موسیقی جب سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ جیز ڈیجٹ کا جو نیا مادل ہے جیز ڈیجٹ 4G پرو جیز ڈیجٹ 4G پرو مادل نیا آیا ہے اس کی ہارڈ ریسیٹ کس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ کے موبائل کے اوپر پن لاغ یا پیٹرن لاغ لیا ہے یہ 4G موبائل ہے تو آپ بینہ کسی ٹول یا بوکس کے اس کو کس طرح سے فارمیٹ یا ریسیٹ کر سکتے ہیں تو بہت سیمپل سا طریقہ ہے اس کے لئے میں نے ایک پوسٹ کریئیٹ کی ہے فیلال میرے پاس تو اس وقت کوئی موبائل نہیں لیکن میں پوسٹ میں آپ کو بتا دے تک سارا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو فارمیٹ کرنا ہے اس کی ہارڈ کو ریسیٹ کرنا ہے تو مکمل آپ دیکھ لیجئے گا تو آپ میرے سٹیپز جو ہیں ان کو فالو کریں گے تو آپ انشاءاللہ اپنی ہارڈ ریسیٹ کر لیں گے یہاں میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس وقت جیز ڈیجٹ 4G کی پوسٹ ہے میں نے یہ پوسٹ خود کریئیٹ کی ہے یہ میرے ویب سائٹ اجازم مبائل ریپیڈنگ پہ آپ چل جائے تو یہ آپ کو پوسٹ مل جائے گی میں اس کا لنک دے دوں گا اب اس کو کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے پہلے تو اس کے ہارڈ ریسیٹ کے مطلق میں نے بتایا ہے کہ یہ ہارڈ ریسیٹ آخر میں ہے کیا اور اس کے امپورٹنس اور بیک اپ اس کا لینا کس طرح ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اس کو میں نے سٹیپ بڑھائی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے مبائل کو پاور آف کرنا ہے پاور آف کرنے کے بعد بیٹری نکال کے دوبارہ سی بیٹری کو انسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پہلے زیرو کا بٹن جو ہے پریس کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ پاور بٹن کو پریس کر دینا ہے پہلے زیرو پریس کرنا ہے اور اس کے ساتھ پاور بٹن کو پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ کے موبائل کی سکرین آن ہوتی ہے آپ کی سکرین پہ کوئی انڈیکیشن آپ کو نظر آتا ہے تو آپ نے پاور کا بٹن چھوڑ دینا ہے لیکن زیرو کا بٹن جو ہے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ کو انڈرائیڈ کا لوگو نظر آئے جیسے ہی آپ کو انڈرائیڈ کا لوگو نظر آئے گا سکرین پہ تو آپ نے جو ہے زیرو کا بٹن بھی چھوڑ دینا ہے آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ جو ریکووری کی آپشنز ہیں وہ آگئی ہیں اوپر ری بوٹ کی آپشنز ہے اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ وائپ ڈیٹا کی آپشنز ہے آپ نے یہ والیم اپ اور ڈون کی سے اپ ڈون کر کے تو سینٹر پریس کریں گے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے آپ نے وائپ ڈیٹا پہ لے کے تو یہاں سینٹر پریس کر دینا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کے بس یہ ہارڈ آپ کی فارمیٹ کرنا شروع کر دے گا جیسے ہی یہ ہارڈ فارمیٹ ہو جائے گی دوبارہ سے آپ کی ریکووری کے مینیو میں چلا جائے گا آپ نے یہاں سے آپ اس کو ری بوٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو ری بوٹ کریں گے تو یہ اس کی ساری سیٹنگ جو ہے ری سیٹ ہو جائے گی اس کی ہارڈ پیٹرن پین سارا کچھ ریموو ہو جائے گا اور اب اس کی آپ نے سیٹ اپ جو ہے وہ دوبارہ سی سیٹ اپ کر لیں نئے لینگویج جنسی آپ کے لینگویج سیلیکٹ کر لیں اور اس کی ساری سیٹنگ ڈیٹ وغیر اس کے لئے کر لیں تو اس طرح بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنے جیس ڈیجٹ 4 جی پرو جو کے ایک نیا مارڈل ہے اور ابھی تک کسی فون میں کسی ٹول میں سپورٹ نہیں ہو رہا اس کی ہارڈ کو آپ بہت آسانی کے ساتھ ریسٹ کر سکتے ہیں اور اپنا پیٹرن یا پین ریموو کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ آفیس